میرے خیال سے منی جی مجھ کو یاد نہیں آرہا کہ پردان منطری موڈی دس سال سے پردان منطری ہیں اس دیش کے ان کی سرکار نے کسی دیش کے خلاف اس طرح کا کٹھور قدم اٹھایا ہو تو وہ اکل کے اندھے آگ کے اندھے جو چار جون کے بعد سے ناچ رہے تھے کہ موڈی بڑا کمجور ہو گیا موڈی بڑا ڈرپوک ہو گیا تو ان کے موہ پر بھی یہ تھپڑ ہے یہ پہلے ایڈوانس پر سب کو بھولا لیا ہے اور ان کے سب کو خدیڑ دیا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تو اپمان گل کیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا کہ تم آگے کے لیے بھی تیار رہو کہ وہاں کیا کرنے والے ہیں سوڑوں کی اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ایک طرح سے امریکہ کا عوید بچہ ہے سی آئی اے کا عوید بچہ ہے وہاں پل آئے وہ اور اب اس کے بعد جو ہے اب کیول یہ دیکھنا ہے کہ سوڑوں کو کیا کیا حصر ہونے والا ہے سر عبی عبی بھارت سرکار نے ایک بڑا زبردست فیصلہ لیا ہے اس سے پہلے بھارت سرکار نے آج ہی کناڑا میں اپنے اچائیو کو واپس بلا لیا اس سے پوری طرح سے کناڑا پوری طرح سے تیل ملا گیا ہے اس نے کہا ہم تو صرف ایک آروپ لگائے تھے کہ ہمیں کچھ ثبوت دے رہے تھے کہ ہمارے ایک ناغرک دراصل نجر جو کنیڈین ناغرک ہو چکا تھا اس کی حتیہ پچھلے دنوں ہوئی اور کناڑا اس پر بھارت پر آروپ لگا رہا ہے اتنے گمبیر آروپ اس کے بعد موڈی کا یہ ہنٹر میرے کہہ سے منی جی مجھ کو یاد نہیں آرہا کہ پرزان منتری موڈی دس سال سے پرزان منتری ہیں اس دیش کے ان کی سرکار نے کسی دیش کے خلاف اس طرح کا کٹھور قدم اٹھایا ہو کہ اپنے اچھا یکت کو وہاں سے واپس بھولا لیا اور اچھا یکت نہیں پورا اسٹاف انہوں نے واپس بھولا لیا وہاں پر اتنے سے اچھا یکت کا کوئی اسٹیپ نہیں رہے گا کناڈا میں تو یہ یہ ایک بڑا قدم ہے میں کہہ رہا ہوں دس سال میرے خیال سے پہلی بار مجھ کو یاد نہیں آرہا کہیں کوئی آتاں کو آتاں گھٹنا ہو تو وہ ایک جنرل والا الگ ہو سکتا ہے تیکھنے بائی لیٹرل سمبندوں میں اگر اسٹا کٹھور قدم پہلی بار پرزان منتری موڈی نے اٹھایا ہے تو وہ اکل کے اندے آگ کے اندے جو چار جن کے بات سے ناچ رہے تھے کہ موڈی بڑا کمجور ہو گیا موڈی بڑا ڈرپوک ہو گیا تو ان کے موڈ پر بھی یہ تھپڑ ہے کہ وہ اب جو ہے پرزان منتری موڈی نے جو بدیش نیتی ہے سمبندی اگر آپ بات کریے یا دنیا کے اندیسوں سمبندوں کی بات کریے تو پہلی بار انہوں نے بڑا کٹھور قدم اٹھایا ہے اور سارے ان کو واپس لے لیا اور اس کے بعد ان کے چھے لوگوں کو وہ راستہ دکھا دیا ہے کہ انیس اکٹوبر تک آپ کو بھارت چھوڑ دینا ہے لیکن منیز جی کیون اتنا ہی نہیں کیا ہے وہ ابھی جو اپنا راجدو تنہوں نے اپنا جو چاہیو تنہوں نے واپس بھلایا ہے اس کی جو پر ویڈیپتی آئی ہے اس میں گفتی کا میں آخری ان سے جارہا دھیان سے سن لیجئے گا باقی چیزیں تو سمجھ میں آتی لیکن وہ ویڈیپتی بہت کچھ کہہ رہی ہے اور بہت ڈیپتی ہے کناڈای پروباری ڈی افیر کو ویڈیس منترازہ نے طلب کیا ڈی افیر کو آج صاحب سچی دوارہ طلب کیا گیا تھا انہیں بتایا گیا کہ کناڈا میں بھارتی اچھا یک اور ان راج نئی کو اور ادھکاریوں کو آدھار ہی نشانہ بنا کر پوری طرح سے جو کیا جارہا ہوا اسویکار ہے انہوں یہ رکھانکت کیا گیا کہ اگروباد اور ہنسہ کے باہول میں ٹودو سرکار سرکار کے کاریوں نے ان کی سرکشہ کو خطرے میں ڈال دیا ہمیں ان کی سرکشہ سنکچیت کرنے ہمیں ان کی سرکشہ سنکچیت کرنے کی ورطوان کناڈای سرکار کی پردیبت دیتا پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لیے بھارت سرکار نے اچھا یک اور ان لکشت راج نئی کو اور ادھکاریوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن منی جی اس کے آگے کی جو چار لائنے میں درسکوزکوں کا اس کو جردہ بہت گوھر سے سمیئے اور مجھ کو اس پوری ویڈیپتی میں وہی سب سے مہت پونڈ لگی کہ جو بعد میں دان منتری موڈی کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ یہ اب ان کو یہ ابھی بتایا گیا کہ بھارت کے خلاف اگرواد ہنسہ اور الگاوات کو ٹودو سرکار کے سمرتن کے جواب میں بھارت آگے قدم اٹھانے کا ادھکار سرکشت رکھتا ہے یعنی آگے اس کا جواب بھی ہوگا ایک اور اتنے صحیح کاروائی نہیں ہوئی ہے اور سب لوگوں کو بھولا لیا ہے وہاں کسی کو چھوڑے ہی نہیں کناڈا میں اور اس کے بعد بھارت کہہ رہا کہ ہم کو جواب دینے کا ادھکار ہمارا سرکشت ہے ہم کیا کاروائی کریں گے کیسی کاروائی کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پردان منتری موڈی نے کچھ ٹھان لیا ہے اور سمدھوتا کناڈا کے لیے بڑے بڑے دن آنے والے ہیں وہ ایسے بھی وہاں الیکشن ہے تو ایسے ہی وہ بڑا پریشان ہے ٹوڑو لیکن اس اس چیتا جو آخری میں چیتاو نہیں لکھی ہے وہ سب سے مہتپونڈ ہے اور اس کا مہت تو آپ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ جب وہاں پہ پورا سٹاپ پورا سب کچھ تھا تب تو وہاں سب نپڑ رہے تھے وہاں دو تین لوگ نپڑ گئے اگیات ویرو نے وہاں کمال دکھا دیا تو اب تو وہاں سے فری ہو رہا ہے اب تو بھارت وہاں سے فری ہو رہا ہے اور اور ہمارے لوگوں نے جانا بھی چھوڑ دیا جو پرانے برسے وہی فسے ہیں تو آج کی تاریخ میں اب کناڑا کے تو جو ابھی منیج جی نے کہا کہ کناڑا کی تو مصیبتوں کی جو گنتی ہے وہ آج سے دن گننا شروع کرے گا ٹوڑ رو کیونکہ آنے والے سب منیج جی کناڑا کا رہنا کھانا سب مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ جو آخر میں چار سبدہ ہیں کہ اس کا جواب دینے دینے کا سب کو بھولا لیا ہے اور ان کے سب کو خدیر دیا ہے کہ تم جاؤ یہاں سے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تو اپمان کیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا کہ تم آگے کے لیے بھی تیار ہو کہ وہاں کیا کرنے والے ہیں بلکل اور کناڑا کو تو کم سے کم سر سیکھنا چاہیے تھا ابھی جو مالدیب کے ساتھ ہوا ابھی جو پاکستان کے ساتھ ہوا اور یہ ایک تو ایسے ہی لگتا ہے کہ موگا ٹائپ کا اس کے پاس جو پردھان منتری ہے جسٹین ٹوڈو یہاں پر بھی جب وہ آیا تھا تھا بھارت نے پردھان منتری موڈی نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے ساتھ جو برطاب پی ایم موڈی کا تھا وہ بھارت گھومنے آیا تھا پریوار کے ساتھ جسے پکنک بنانے آیا لیکن جب آیا تھا تب بھی بھارت نے اس کی اہمیت نہیں دی تھی یہ پی ایم موڈی کا ہمیشہ سے ٹیور رہا اس کو موڈے کر کے میں اصل میں یہ بہت گیا دیکھیں ٹوڈو کی اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ایک طرح سے امریکہ کا عوید بچہ ہے سی آئیے کا عوید بچہ ہے وہاں پل آئے وہ اس کو اپنے آقا پہ بڑا بھروسہ تھا وہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں کہ وہ تو وہ میرے سروے سروہ ہیں میرا کچھ نہیں ہوگا تو میرے خلاب کوئی کاروائی بھارت نہیں کرے گا اس کا جواب آج اس کو مل گیا ہے اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج اس جواب کو وہ جو بڑھا بائیڈن بیٹھا ہے اس کو بھی سنسنی دوڑ گئی ہوگی بھارت اب دوسرا موڈ میں آ چکا ہے تو تیاری بھی بھارت بھارت ہی ہے اور اب اس کے بعد جو ہے اب کیول یہ دیکھنا ہے کہ چودوں کو کیا کیا حسر ہونے والا ہے اور ویسے بھی بتا دوں ملی تھی جرہ آپ گھور کریے وہ جو گروہن سے سنگھ پننو ہے کیونکہ وہ اس سمیں امریکہ میں چھپا ہوا ہے سامدہ نہیں آ رہا آپ گھور کریے اب وہ کہیں ایڈیو بیڈیو اس کا کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا آڈیو بھی جاری نہیں کر رہا وہ وہ کہیں دھکا چھپا ہے کہیں سامدہ نہیں آ رہا اس کا جو ویڈیو آ رہا ہوں پرانے ویڈیو ہیں جو پہلے کے ویڈیو ہیں ان کو وہ چلا کے زندہ رکھ رہے ہیں تو اب بھارت کے ڈر سے امریکہ کے اندر تو وہ ڈرہ 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 بیٹھا ہے کہ کہیں میرے نفتہ نہ دیا جائے تو اب کناڈا میں تو بہت ٹھیک ٹھیک ماملہ ہوگا جہاں اب دیکھتے جائیے اور سب سے خاص بات وہ خالستانیوں جن کو باپ بنائے ہوئے تھا وہ چودو ان کو بھی بھیلنا بڑا مشکل ہوگا بلکل اور اسی لیے مکل جی لکھ رہے کہ کناڈا کے ایکانومی بھارتی چھاتروں کا بڑا یوگدان ہے اب جیسا ماہول کناڈا بن رہا بڑی دنوں سے بھارتی چھاتر اب جانا کم ہو گئے ہیں پورا ایسے ہی پہول پورا چینج ہوگا ہے تو پورا آرثتان ترسکٹ جو ہے نہیں 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 میں بتا دوں مکل جی تھوڑا اس میں صدار کر لیجئے کوئی بھارتی چھاتروں کا کوئی اس کی ارثوڑاستہ میں یوگدان نہیں تھا ہاں یہاں دو طرح کے چھاتر وہاں جاتے تھے یہ جنہاں سمجھ لیجئے ایک ہو جاتے تھے جو جیسے اس دن ہم لوگوں نے رکشیاں کی بارے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی نقابل ہے باپ پیسے والا ہے تو باپ کا پیسہ وہاں چلا جاتا تو بڑیاں پیسہ اس کو مل وہاں مل جاتا تھا کناڈا کو ایک ہو جاتے تھے اور دوسرے وہ جاتے ہیں جن کو لگتا کہ اسٹوڈنٹ بن کے جاؤ وہاں ناغرک ناغرکتہ لے کے وہاں ہم لوگ بس جائیں گے یعنی اوائید اپروازن کے لیے وہ وہاں پہنچتے تھے بہانہ ان کا اسٹوڈنٹ ہونا ہوتا تھا تو اب وہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی کیونکہ اپرزان منطری بودی نے نیم بنایا ہے تو کناڈا جا کے بسنا بھی جارہاں مہنگا پڑے گا اور جو وہاں کے گھوشت خالیستانی ہے ان کی سب کی یہاں بھارت کے اندر جو سمپتیاں تھی ان کو جب کیا جا چکا آئی ہے اس کا زیادہ پرچار نہیں کرتا ہمارا میڈیا کی وہ جو گھوشت طور پہ تھے جن کے وہ بڑی لمبی فوج ہے ان کا سب کا یہاں جمین شپ ہو گئی ہے اور ان کو بھارت آنے کا ویجا بھی نہیں دے رہا بھارت تو اب وہ جو جاتے تھے یہاں عوید والے چھاتر بن کے وہ پوری طرح سے سمجھ یہ ختم ہے ان کو لگ رہا کہ تو پورا جیونی خراب ہو جائے گا اور دوسرے وہ جو حرام کے پیسیوں سے ناکار ناکارے نکمے نالائے ٹیپ کے لڑکے ہوتے تھے ان کو وہاں ڈاکٹر انجینئر بنانے جو بھی بیشتہ تھا بھارت وہ بھی کام بھی بلکل نہیں ہے لیکن اس کا بار اس کی عرصبیبستہ سے لینا دینا نہیں لیکن ہاں اس کی اچھی کمائی ہوتی تھی خاص کروہاں کہ جو نیتاؤں کی تھی وہ اب جرور رک جائے جی تو آئیے اور یہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں مکول جی یہ ابھی بڑا چھوٹا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا ناکہ اس یوگیپتی کے جو آخری کے چار لائنے ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ آئے پردان منتری موڈی نے ڈلی میں بیٹھ کر کناڈا کے لیے خطرے کا گھنٹہ وجہ دیا ہے خطرے کی گھنٹی نہیں خطرے کا گھنٹہ وجہ دیا ہے اور اس گھنٹے کو جھیلنا بڑا مشکل کام ہوگا چوڑوں کے لیے جتی اس نے اڑنا تھا وہ اڑ چکا اب بھارت نے پہلے اپنے آپ کو سیف کیا اپنے سارے لوگوں کو بھلا لیا اور اب وہاں پلٹ کے بار ہوگا اور یہ یہ بقاعدہ اس چٹھی میں گھوٹنا ہے یہ کہیں چوچوری چھوپے نہیں اب ہم لوگ کو انوان لگانے کی ضرورت نہیں بھارت میں بلکل صاحب پائے کہ اب یہ ادھکار ہمارا سلکشت ہے ہم کو اسے اٹیک کریں گے تو آنے والے دن مجدار ہوں گے مجدار ہوں گے سر کیا اس کا یہ بھی دیکھتا ہے کہ جس طرح سے راحل گاندھی نے اس ٹکھوں کو لے کر کے بیان دیا کہ بھارت میں پگلی نہیں پہن سکتے کرا نہیں ڈال سکتے یہ جان بھوچ کر کے ایک شڑینت کے تحت خالستانی گنڈے کے سپورٹ میں بیان تھا کہ بھارت سرکار کا جو برطمان سرکار ہے اس کا نفرت ہے کمال کی بات یہ جس کی ڈادی پردھان منتری کے پدھ پہ اس خالستانی آتنکوادیوں کی بھیٹ چڑی کیا اس کی جمعیدار آپ راحل گاندھی کو بھی مانتے ہیں اس کے لئے دیس سے اسے معافی مانگنا چاہیے منیج جی وہ پوری طرح سے خالستانی بیان ہی تھا آپ جرا گھور کریے کہ جو لوگ بڑے اس پر وستار سے اگر اس پر دھیان دیتے ہوں گے تو مجھ کو یاد نہیں آتا کہ پچھلے پچیس تیس سال میں جب سے سمجھئے ہندوستان میں خالستان اکستان کا آتگواز شروع ہوا تب سے کسی خالستانی RTX 20 YET نا تو کناڈا میں بیٹھےjoint نیتا کہی تھی نا انگلائید میں بیٹھے نیتا کہی تھی اور نا啦 amirika میں بیٹھے ہیں کہ Gerilim بھی پندن تاب بولا ہے suits بول دیا آنے تھا کسی خالستانی نیتا نے یہ بات نہیں گئی تھی کہ ہم کو وہاں پگڑی نہیں پہنے دی جاتی ہم کو ہاں تلوک کٹار جو کی کرپان ہے وہ نہیں رکھنے دی جاتی ہمارے جو پانچ چن نے ان سے ہم کو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا یہ بات تو مد تیس اور مد تیس چالیس سال کی بات کر رہا ہوں بڑے کانپیڈنس کے ساتھ یہ یہ آروب ان خالستانی گنڈوں نے بھی نہیں لگایا تھا جو کام اس راہل اوگانڈی نے امریکہ میں جا کر لگا دیا تو یہ تو خالستان کے ایجنٹوں کی طرح وہاں کام کر رہا تھا خالستان کے دلالوں کی طرح کام کر رہا تھا اور سمبھتہ پیسے لے کے کام کر رہا تھا یہ بتائی یہ کیول اتنا ہی بتا دے کہ اس سے پہلے کس خالستانی نیتا نے یہ بات کئی کسی نے نہیں کہی کیونکہ یہاں پہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ خالستانی نیتا بھی اپنی credibility بنائے رکھنے کی جانتے تھے جو ہاں ننگے ہو جائیں لیکن اس کو ننگے ہونے تو کوئی پریشانی اس کو نہیں تھی یہ جانبودھ کر بھارت کو بدرام کرنے کے لیے بھارت پہ کیچڑ اچھاڑنے کے لیے یہ پہنچا تھا امریکہ تو اس نے خالستانی لفنگوں کو بھی اپنا سادھن بنا لیا مگر اس کا درباگ جس پترکار کے ساتھ اس نے بدہ مجاک کیا تھا اسی پترکار نے سامنے آ کر اسی کلائی کھون دی تھی سب نے دیکھا تھا ہم لوگوں ہم لوگوں نے اپنے کارکر میں ان کا ویڈیو آپ کو دکھایا تھا